بلکم ڈو مائی ویورز لسنرز پنجاب کنزیومر پروٹیکشن رولز 2009 اس کے تحت میں بیان کروں گا بتاؤں گا کہ قانونی طور پہ جب صارف اپنا اعتراض لے کے اپنا دعویٰ لے کے کورٹ میں جاتا ہے کنزیومر کورٹس میں صارف انہیں عدالت میں اپنا دعویٰ ظاہر کرتا ہے کورٹس دیکھتی ہیں انسپیکشن ہوتی ہے پروڈکٹ ایزیمنیشن ہوتی ہیں پورا پروسس وہ جب ہوتا ہے اس کے بعد کورٹس اپنا فیصلہ دیتی ہے وہ فیصلہ سارف ان کے حق میں بھی ہو سکتا ہے مینیفیکچرٹ کے حق میں بھی ہو سکتا ہے پروڈیسر یا سپلائر جو اس کو پروڈیس کر رہے بیچ رہے ہیں جب بنا رہے ہیں اس کے حق میں بھی ہو سکتا ہے دونوں پارٹیوں میں کسی کے بھی حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے اس کے لیے دوسری پارٹی جس کے خلاف وہ فیصلہ ہوئے ہیں اس کو حق حاصل ہے قانون نے اس کو حق دیا ہے کہ اگر وہ مطمئن نہیں ہے اس کورٹ کے فیصلے پر کنزیومر کورٹس کے فیصلے پر تو وہ اپنی اپیل ہائی کورٹ میں کر سکتا ہے اس کے لیے اس کو کرنا یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں اپیل کے پیپرس تیار کرنے پڑیں گے ان کے ساتھ اس کنزیومر کورٹس کے جو آرڈر ہے اس کی کوفی سیٹیفائی لگانی پڑے گی اور وہ ویدن لیمیٹیشن ایکٹ کے تحت ویدن ٹائم فریم جو لیمیٹیشن ایکٹ نے پروائیڈ کی ہے اس کے اندر اس کو اپیل کرنی ہو رہا ہے یا کسی وجہ سے اگر وہ بندہ اس ٹائم فریم میں جو لیمیٹیشن ایکٹ نے پروائیڈ کی ہے اس کے اندر رہتے ہیں وہ اپنی اپیل داہر نہیں کر سکتا تو اس کو ہائی کورٹ کو اپنی اس اپیل کے ساتھ کاز آف ڈیلے لگانا پڑے گا ایک ریزنیبل وجہ بیان کرنی پڑے گی کہ میں لیمیٹیشن ایکٹ کے تحت لیمیٹیشن کی قائد و ضابط کے تحت اس ٹائم فریم میں اس پیریڈ میں میں اپنی اپیل نہیں کر سکا یہ میرے پاس ایک جینون ریزن ہے وجہ ہے کہ میں کیوں نہیں کر سکا تو وہ ساری ایک تحریری طور پر اس کے ساتھ اپلیکیشن وہ پیپر ساتھ لگانا پڑے گا کورٹ ساری پرسیڈنگ کرے گی کانون کے دارہ اکتیار میں رہتے ہوئے ہائی کورٹ دیکھے گی یا اس میں سے کچھ حصے کو جو وہ مناسب سمجھتی ہے جج مناسب سمجھتی ہے ہائی کورٹ کا کہ اس حصے پر ڈسکس ہونا چاہیے تھا تو اس حصے کو ڈسکس کرے گی ہائی رہنگ ہوگی پورا پروسس ہوگا بھیلگا اور کورٹ پورے کا پورا کیس بھی دیکھ سکتی ہے سن سکتی ہے یا اس میں سے جو وہ بہتر سمجھتی ہے اس کے بارے میں وہ اپنے ججمنٹ آرڈرز پلیس کرے گی تو یہ جو طریقہ ہے یہ ایک اس کے پاس جو وہ پارٹی ہے جس کے خلاف کنزیمر کوٹ جونئر کوٹ نے آرڈر ایشو پاس کی ہے ایشو کی ہے تو اس کے خلاف وہ اپیل میں جا سکتی ہے اپیل کے لیے جو قانون نے اور کنزیمر پروٹیکشن ایکٹ پنجاب دوزار نائن کے رولز کے تحت قوائد و ضابط بنائے گئے ہیں تحریر کیے گئے ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے تو یہ اس طریقے کو سارے پروسس کو اپنی تسلی کے لیے اس طریقے عمل کو طریقے کار کو اپیل کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جونئر کوٹ نے کنزیمر کوٹ نے آپ کے اگینسٹ فیصلہ دے دیا ہے اور آپ چپ کر کے گھر بیٹھ دیں اور اس سارف کا قصور تھا جس کی حق میں فیصلہ ہو گیا ہے اس کو داد رسی ملی مگر قصور اسی کا تھا آپ اس کے خلاف اپیل کریں فائٹ کریں اگر سارف کے حق میں نہیں ہوا تو سارف فائٹ کر سکتا ہے اپیل کی شکل میں ہائی کوٹ میں جا سکتا ہے ہائی کوٹ کو روکیسٹ کرے گا وہ اپیل کی شکل میں تو یہ سارے عمل کو ہم قانونی زبان میں اپیل کہتے ہیں اسے اٹھ کے بھی سیول یا کریمینل کیسے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی پارٹی کو وہ سمجھتی ہے کہ میرا اس پہ یعنی کہ تسلی نہیں ہوئی یہ فیصلہ غلط ہوئے تو ہائی کوٹ کو اپروش کرتی ہے قانون نے ہائی کوٹ کو اپروش کرنے کے لیے اپیل کا رستہ دیا ہے کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جنہیں پہ اپیل ہو سکتی ہے اور کچھ ہوتے ہیں کہ اس پہ اپیل نہیں ہو سکتی ہے اور اس سارے پروشس کے لیے لیمیٹیشن ایکٹ کیوں ہے وہ بڑا اہم کردارہ رکھتا ہے کہ کون سا کیس کتنے عرصے کے اندر اندر اس فیصلے کے بعد کتنے عرصے کے اندر اندر آپ کر سکتے ہیں ہائی کوٹ کو اس کو اپیل کہتے ہیں میرے آپ سے روکیسٹ ہے بار بار یہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اگر کوئی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میرا چینل دیکھنے سے پہلے اوپن کرنے سے ساتھ ہی ویڈیو شروع ہونے کے فوراں بعد اس کو سبسکرائب کر لیے گئے اسے یہ فائدہ ہوتا ہے اس کو لائک کریں فائدہ ہوگا بیل آئیکون بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ تک وہ ساری انفرمیشن کمپلیٹلی آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ تک پہنچ سکے تو میں آپ سے مزرش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیے گا لائک اور اپنی محترم آرہ سے آگاہ کرتے رہے یہ چاہوں گا اللہ حافظ خدا حافظ